موسیقی سمجھوتا ہے ایکسپرس کے مجرموں بھارتی انتہا پسندوں کی رہائی پر بھارت کے خلاف احتجاد شہدہ کے لوحکین کا پنجاب اسمبلی کے سامنے مزاہرہ حکومت پاکستان سے کیس عالمی عادلت میں لڑنے کا مطالبہ موبائل ٹیکس دکانوں میں بیٹھنے والے تاجر سڑکوں پر موبائل ٹریڈرز کے شٹر ڈاؤن ہرٹال، ہارلوڈ اور حفیظ سینٹر کے دکانوں کو تعلق لگ گئے حفیظ سینٹر کے تاجروں نے مین بولیورٹ گل بک کو ٹرافک کے لیے بند کر کے مزاہرہ کیا استعمال شدہ موبائل کی درامت پر آئیٹ ٹیکسز کو کم کرنے کا مطالبہ بابر محمود گروپ کا ہرٹال صلاح تعلقی کا اعلان ڈاکٹر کی موبائلہ ملی بھگت یا پولس کی لاپرواہی ملزم ہسپتال سے فرار کوئٹا پولس نے ملزم کو لاہور سے گرفتار کر کے رنگ محل تھانے میں بند کروایا تبیت خراب ہونے پر پی آئی سی میں داخلی کروایا ڈاکٹر نے کوئٹا پولس کے اہلکاروں کو ہسپتال سے باہر نکالا ہو اور مریض کو بھگایا ڈاکٹر کی ملی بھگت لگتی ہے ایسپی سٹی پنجاب میں پودوں اور پھولوں کا جال بچھانے اور آمدن بڑھانے کے لیے حکومت پنجاب کا اقدام صوبے بھر میں پی ایچ اے کو مزید فال بنانے کا فیصلہ پی ایچ اے ریفارنس اینڈ ریونیو کور کمیٹی قائم سپیشل سیکٹری ہاؤسنگ کمیٹی کے کنویر مقرر کمیٹی ہر پی ایچ اے کے لیے بسنس پلان اور ریونیو سے متعلق پالیسی وضع کرے گی پہلے اجلاس میں سفارشات منظوری کے لیے وزیر ہاؤسنگ کو بچھوا دی گئی ہے پانی ضائع ہونے سے بچانے اور محفوظ بنانے کے لیے نیا قانون گھر کا نقشہ پاس کروانے کے لیے زیر زمین وارٹر ٹینک لازم کرا نیا قانون لڈی اے ریگولیشن میں شامل کر دیا گیا وارٹر ٹینک میں بارشی پانی کو محفوظ بنایا جائے گا بزدار سرکار صوبے بھر میں سیاسی تیناتیوں کے لیے تیار چند وزرہ کی جانب سے فہرز تیار وزیراعلا کو پیش چیئرمنٹ ٹیفٹا کے لیے حافظ فرحت کا نام تجویز ڈاکٹر شاہد شفی کو سیف سٹی آتھارٹی کا چیئرمنٹ لگانے کی سفارش اویس یونس کو انفرمیشن ٹیکنالوجی بوٹ میں لگائے جانے کا امکان زرائے وزیراعلا غور کے بعد منظوری دیں گے قیدی نمبر چار چار سات سفر کور لکپت جیل میں سابق وزیراعظم نواز شریف کا معمول کا میڈیکل ٹیک اپ سپریٹینڈنڈ جیل اجاز اسخر کی نگرانی ڈاکٹرز نے معاینہ کیا نواز شریف کے بلڈ پریشر شوگر اور دیگر ٹیسٹ کیے گئے نواز شریف کو ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق خورات ادویات دی جا رہی ہیں جیل حکام مریم نواز والد کی خرابی طبیعت کا فائدہ اٹھا رہی ہیں پوری دنیا میں پولیو خاتم پاکستان میں بیماری پر ہمیں شرم آنی چاہیے دس ہزار ڈاکٹرز اور دو ہزار چھے سو نرسز کو بھرتی کیا اس حکومت میں کام تو کرنا پڑے گا لیڈی ہرٹو ورکرز کی طرح ینگ ڈاکٹرز بھی سیاست چمکا رہے ہیں وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد کا سیمینار سے خیطاب اور میڈیا سے گفتگو حکومت کے لیے اکیلے مسائل حل کرنا مشکل مل کر کام کرنا ہوگا مشکل حالات ضرور ہیں جن سے نکلنا ضروری ہے کل وزیر یاسمن سے ملاقات میں میڈیا کے مسائل اٹھاؤں گا وزیر اطلاع سمسام بخاری کا اے پی این ایس کی جانب سے دیا گئے زہرانے سے خیطاب سیکٹری اطلاع مومن آغا اور سینئر صحافیوں کے شرکت گھر خالی کرانے کے نوٹس پر ریلوے باجہ لائن اور کچھے آبادی کے رہائشی سرپا احتجاہ ڈی ایس ورکشاپ کے سامنے آگ لگا کر سڑک بلوک کر دی مظاہرین کی شدید نارے بازی ستر سال سے رہ رہے ہیں اب نکالا جا رہا ہے مظاہرین کتنا کم آیا کتنا لگایا شعب ستارے اور پارلیمنٹینئیرز ایف بی آر کے ریڈار پر ادھاکارہ سبا کمر گلوکار رہت فدہ لی خان نسیم وکی کی تفصیلات اکرٹھی کرنا شروع کر دی گئیں ایف بی آر سابق وزن نیا عطا محمد مانکہ کامران مائیکل کے بھی پیچھے بینکوں سے بھی تفصیلات طلب کر لے گئیں چانبین کرنے کے بعد ٹیک کا تخمینہ لگایا جائے گا سرائے پھولو کی آر میں کرپشن کی مار پودے تو لگائے کم مال بنایا ڈھیر میٹرو بیس ٹریک پر پودے لگانے پر بھی غصت کی کرپشن بے نکاب پی ایچے کے کرتا دھرتا بلو سے زائد کی آدائیگیاں کرتے رہے چھبیس لاکھ کی قریداری پر چون سٹھ لاکھ ادا گڑبر گھوٹالے سے سرکاری خزانے کو لاکھوں کا لقصان انکواری کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی جو ایمن پی ایچے سید یاثر گیلانی پیٹرو بیس ٹریک کے برکیزی نے جواب دے گئے مسافر سیڑیاں چٹ چٹ کر ہاپنے لگے بزرگ شہریوں کو اور بھی زیادہ مشکلات چینل ہسپتال سٹیشن کے برکیزی نے خراب ہونے سے مریضوں کو مشکلات اٹھارہ لاکھ سے سائٹ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہاتھ فڈی سی سالہ سائٹ نے گھر میں اپنے بچوں کو قطرے پلا کر مہم کا آغاز کر دیا پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر قطرے پلانے میں مصروف ہیں ڈی سی کی پولیو ٹیموں کے ساتھ تعاون کی اپی ہے انصاف کے تقاضے پورے کرنا اور تمام افراد کو حق دنیا ججز کی ذمہ داری ہے کسی سے نائنصافی نہیں ہونی چاہیے سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا چیل جسٹس لاہور آئی کورٹ جسٹس اتا شمیم خان کا سینئر سیول ججز کی ٹریننگ سیشن سے خیطاب جوڑیشل اکیڈنی میں پنجاب بھر کے سینئر سیول ججز کی ٹریننگ کا آغاز ہو گیا پہرے مرحلے میں اٹھارہ سینئر سیول ججز کرمنل دویجن کی شرکت مدعی سے صلح آبید واکسر تمام مقدمات میں بری سیشن عدالت میں دس کیسز میں بری قرار دے دیا اللہ کی رضا کی خاتم معاف کیا مدعی ارفات اسلم کا عدالت میں بیاد گیارہ سال بے بسی میں خزارے کیا سیاستدان میرے اس سال واپس کر سکتے ہیں برا وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے آبید واکسر کی لاہور نیوز سے گفتگو سبزی منزیا ہو یا آم بازار سبزیوں کے ریٹ ہیں کہ کابو میں نہیں آ رہے ٹیمارٹر کی سرکاری قیمتیں کم ہوتے ہوئے 66 روپے پر آ گئی لیکن کہیں بھی 80 روپے فی کلو سے کم نہیں مل رہا سبز مرش کی ڈبل سینچری کے بعد ٹریپل سینچری ریٹ 350 روپے فی کلو جا پہنچا آلو کے سرکاری نیخ گیارہ پیاس 28 بینگن 42 گو بی بیس بٹر 42 روپے مقرر ہیں لیکن دکاندار ہر سبزی کا دو سے پانچ روپے زائد وصول کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس قاضی محمد امین احمد اہودے سے رٹائر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسییشن کی جسٹس قاضی محمد امین احمد کے عزاست میں تقریب بکلا نے نیک حشات کا اظہار کیا شہر کے پوش علاقوں میں کوکین اور دیگر منشیات سپلائی کرنے والے منشیات فروشوں کے خیلاف پھیرا تنگ اے این ایف کا گرفتار کینیڈین سمگلر کی نشاندہی پر کریک ڈاؤن تین سے زائد ملزم گرفتار ٹویٹر نے ترجمان وزیراعلا شہباسگل کا اکاونٹ موتل کر دیا شہباسگل نے مریم نواز کو سمدار قرار دے دیا کہتے ہیں اکاونٹ مریم نواز کے شکاعت پر مواطل کیا گیا موسیقی